اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحب مونیری انڈیا سے کال کر رہے ہیں داڑی بڑھاؤ موشے کٹواؤ تو اس حدیث کی بات پوچھ رہے ہیں تو داڑی کٹواؤ کا مطلب ہے یہ جو ہے نا داڑی بڑھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ایک موش تک بڑھانا ہے آپ کو ایک موش سے پہلے آپ کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ نے پورا عمل کر کے دکھایا کہ آپ نے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کے موقع پہ ایک موشت پکڑ کے اور چھوری سے باقی سا کار دیتے تھے ادھر ایک موشت پکڑ کے باقی سا کار دیتے تھے تو گویا کہ ایک موشت کا یہ خط بن جاتا تھا تو حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ کر کے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے کہ ایک مشت کے بعد آپ جو ہے اس کا خط بنا لیا کرتے تھے زیادہ بڑھاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بڑھاتے چلے جاؤ اور ناف تک پہنچ جائے ناف تک پہنچ جائے اور بہت سے لوگ ہیں وہ بڑھانے کا یہ مطلب سمجھتے ہیں نہیں سنت کو داڑی کو مذاق بھی نہیں بن جانا چاہیے کہ انسان ایسا مذاق بنا لے اور ناف تک یہ داڑی چلی جاری ہے اور پھر ہوا میں اڑ رہی ہے تو لوگ ہیں یار یہ کیسے سنت ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی خوبصورتی کے عمری مظاہر کر کے دکھایا کہ ایک مشت کے بعد جو ہے ایک مٹھی کے بعد اس کو یہ وہ آپ نے خط بنایا ہے زیادہ یہ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک مشتہ کا بڑھائیں ایک مشت کے بعد آپ کو جائے اس کا خط بنانے کی بالکل اجازت ہے آپ خط بنائیں اور یہ سنت ہے کہ جتنی بھی خوبصورتی کے ساتھ سنت کو رکھیں اور باقی موچے کٹواؤ موچے کٹواؤ کا مطلب یہ کہ آپ جائے نب اس کو قینچی کے ساتھ اتنی باری کر لیں کہ ایسے لگے جیسے آپ نے اس کو اس طرح پھیرا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قینچی کے ساتھ جو اس کو اتنی باری کر لیتے تھے تو یہ قٹواؤ کا مطلب ہے لیکن اگر کوئی موچے رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس انداز سے رکھے کہ یہ لب اس کے ننگے رہنے چاہیے لب جیئے نا وہ موچوں کے اندر مشغول نہ ہو کہ پانی پیتا ہے کھانا کھاتے ہو موچے اس کے کھانے پینے میں لگیں تو ایسا مقروح ہو جاتا ہے لہذا موچے آپ نے بڑی رکھی ہیں لیکن لب آ کے صاف ہوں باقی موچے بڑی ہیں داڑی کے اندر جا رہی ہیں جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بڑی موچے رکھی ہوئی تھی لیکن یہ کہ لب ننگے ہوتے تھے لب ننگے رکھیں تو اس طرح موچے کٹوانے کا مطلب ہے لیکن اس طرح کے ساتھ سیفٹی سے آپ بلکل اس کو مون لیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے اگر جب بہت سے علماء اس کو منع کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے قینچی کے ساتھ اس کو جیتنا باری ہو سکتا ہے وہ باری کرنا چاہے وہ مسنون ہے اور داڑی بڑھانے کا مطلب ہے کہ ایک موچ تک داڑی رکھنا یہ واجب ہے اس سے پہلے اس کو کتروانا کٹوانا منوانا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے بہت شکریہ حضرت